شانواز مرزا بیدھائک اور میئر بھی وہاں پر موجود رہی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے اترہ کھنڈ کے دیرہ دون سے جہاں پر ایکشن میں منتری پریم چندر اگروال ہیں اور شہری وکاس منتری نے اوچک کے نریکشن کر اسمارٹ سٹی کو لے کر اس کا نریکشن کیا ہے اور سچوالے کے پاس اسمارٹ سٹی بن رہی ہے بیدھائک اور میئر بھی وہاں پر موجود رہے اور کامکاج کا جائزہ لیتے ہوئے منتری پریم چندر اگروال نظر آ رہے تھے شہری وکاس منتری ہیں اور تمام طرح کی چیزوں کا نریکشن کیا جا چکا ہے وہاں کی گڑھوکتہ کو لے کر بھی بات کی جا چکی ہے اور کتنے بہتر دھنگ سے جو ہے بنتی ہوئے سمارٹ سٹی نظر آ رہی ہے اس کو لے کر بھی ایکشن مون میں منتری جی نظر آ رہے ہیں دیرہ دون میں یہ تظویریں دیکھیں آپ منتری جی خود پہنچے ہیں اور جائزہ لیتے ہوئے نظر آئے اور چیک نریکشن کیا جس میں تمام بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ ساتھ میئر اور بیدھائیگ بھی وہاں پر موجود رہے اور گڑھوکتہ کی جاج کو لے کر بھی جو منتری جی ہیں وہ ایکشن مون میں نظر آئے ہیں اور کامکاج کس طرح سے چلائے اس کو لے کر بھی ایکشن کیا گیا ہے تاکہ جو بیوستہ ہے وہ جل سے جل پوری ہو اور جو سمارٹ سٹی کا سپنا دیرہ دون کا ہے وہ دھراتر پر اترتا ہوا نظر آئے خبر اب اتراخنڈ سے ہی ہے جہاں پر اتراخنڈ ادینیس سیوہ چین آئیوگ پیپل لیگ کے معاملے میں تار لکھنوں سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسٹی ایف ٹیم نے آدرش پلازا میں پرنٹنگ پریس کے دو کرمچاریوں کو گرفتار بھی کیا ایک پورف کرمچاری کو گرفتار کا جیل بھیج دیا گیا ہے جبکہ دوسرے سے لگتار پوچھتا جاری اس سے پہلے اس پورے معاملے میں اتراخنڈ ایسٹی ایف نے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا تھا اور وہیں سی ایم دھامی نے بھی اس مددے پر کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ یہ مددہ نوجوانوں اور بیروزگاروں سے جڑا ہوا ہے اور اس پر سخت سے سخت کاروائی بھی کی جائے گی اتراخنڈ کی اگر بات کی جائے تو یہ دیرہ دون کی آپ تزویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر پیپر لیک ماملے کو لے کر اب سخت ایکشن مون میں جو ہے وہ گورنمنٹ آتی ہوئے نظر آئی ایسٹی ایف ٹیم کی گرفت میں اس میں دو آروپیاں آ چکے ہیں اور سخت سے سخت کاروائی کرنے کا آسواشن اتراخنڈ کے مخمنٹری دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے یوں کہ ایس ایس سی پیپر لیک کے ماملے پر بڑی کاروائی ہوتی ہوئی نظر آئیے اور جو ایسٹی ایف ٹیم کا گٹھن کیا گیا تھا اس نے دو آروپیوں کو اس میں گرفتار کیا ہے اور آسواشن یہ مخمنٹری کی طرف سے دیا گیا ہے کہ یہ بیروزگار اور ہمارے جو بچی ہیں ان کے بھوش کا سوال ہے اس کو لے کر سرکار کوئی بھی قدم اٹھانے سے چوکے گی نہیں اور سخت سے سخت قدم اٹھائے جائیں گے اور آگی کی کاروائی بھی کی جائے گی دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہایا ہے چونکہ نوجوانوں سے یواؤں سے اور بیروزگار یواؤں سے جڑا ہوا یہ مدہ ہے اس مدہ پر جتنی سخت سے سخت کاروائی ہو سکتی اس پر کیسے کام کرنا ہے یہ سبھی لوگوں سے بیچار ولمس کرتے جو نوجوانوں کے اور راجے کے حتم ہوگا اس پر ہم لوگ اس پر اور بھی کڑے فیصلیں گے تو وہیں مخمنٹری پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ سال دوہزار پچیس تک ڈرکس فریف دیو بھومی کے مشن کو لے کر کام لگتار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سبھی سمبندت بیبھاگ مل کر کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے مخمنٹری سچوالے میں نارکو کو آڈینیشن کی بیٹھک کی عدیشتہ کر رہے تھے اور اس دوران مخمنٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈرکس لینے والے بچے اور یوواؤں کی صحیح طریقے سے کانسلنگ کی ویوستائیں سنچت کی جانی ہیں اور کالیجوں کے اندر ایڈمیشن کے سمیں وشیش کانسل بھی کی جائے گی مخمنٹری نے آگے کہا کہ ڈرکس لیتے ہوئے پکڑے جانے والے بچوں کے ساتھ اپرانیوں کی طرح برداؤ نہ کریں اور ان کو لے کر ایک وشیش دھیان دیا جانا چاہیے اور ان کی اچھے سے کانسلنگ کروانی چاہیے ہم نے یہ تائے کیا ہے کہ ڈرکس فری اتراخن یہ ایک سنکلپ لے کر ہم لوگ اس پر کام کریں گے جس سے کہ پوری طرح سے اتراخن نصے سے مکتو اس دشا میں ہم لوگ کانسلنگ سے لے کر ایک ہماری جو نارکوٹکس ریپیڈ ایکشن فورس اس کو بھی پرکاس میں لائیں گے جلدی اس کا گھٹن کریں گے جو ان سب چیزوں پر نظر رکھے گی ان گھٹی ویڈیوں پر اس میں ہمارا پولیس بیواق کا مہترپون رول رہے گا سواس بیواق کا اور ساتھ ناپکاری بیواق ادھر حریدوار سہیت آس پاس کے چھتروں میں اندنو کالیج کالونی کالنے کا کار بڑی تیزی سے لگتار چلا ہے تو وہیں پر ایچ آر ڈی اے نے بھی بینا نقشہ پاس کیے کالونی اور نرمان پر کاروائی کے لیے کمر کس لیے ایچ آر ڈی اے کی کئی ٹیمیں چھتر میں کٹی جا رہے ہیں عوید کالونیوں کو لگتار چنہت کر آگے کی کاروائی کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ کچھ پروپرٹی ڈی لر ایچ آر ڈی اے کے مانکوں کے انساری کالونی میں ڈبلپمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں کچھ پروپرٹی ڈی لر اوچھے رسوک اور اوچھے سمبندوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اور ان چھتروں میں ایچ آر ڈی اے کے راجس صرف کی آگ کھمچولی کرتے ہوئے کالونیوں کو کارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو لے کر سخت ایکشن پرساشن برت رہا ہے ہم لوگ نوٹیس جاری کر رہے ہیں چاہی دیے سے ہم لوگ کا جو مہین مقصد ہے وہ ہے کہ ادی بینہ نکشہ پاس کرائے کوئی نرمان کیا ہے مکان ہے چاہے کالونی ہے تو ان کو نوٹیس نرگت کرتے ہوئے یہ ہم لوگ ان کو نردیش دیتے ہیں یہ ایک طرح سے سوچنا دیتے کہ آپ لوگ اپنا نکشہ سمیٹ کرنے نکشہ پاس کراتے ہوئے جو الیگل کسٹرکشن ہوئے اس کو بیلیڈ کرانے تو یہ ہماری کاروائی اور یا دی کوئی نہیں کر رہا اس کو پولو نہیں کر رہا تو سیلنگ کی کاروائی ہم لوگ کے دورہ کی گئی ہے مدرد دیرہ دون کی کینال روڈ پر گپتہ برودرز نے ایم ڈی ڈی اے کی بناہی پرمیشن کے بھب نرمان کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے جب ہماری ٹیم نے اس کی پرطال کی تو معاملہ آسامیدھانک ملا اس کے بعد برساشن نے کاروائی کرتے ہوئے چار کرمچاریوں کو نلمبت کیا ہے اور ایم ڈی ڈی اے کے وائس چیئرمیش برجیشو کمار سن نے کہا کہ آگے اس پر جاچ چل رہی ہے اور جو بھی کاروائی سمبب ہوگی اس کو کیا جائے گا زلطانہ آدھیکاری جیولوجسٹ اور ایز ڈی ایم کی ریپورٹ جاتی ہے اور ایز ڈی ایم کے تھرو ہی آخر اس طرح کی غلط ریپورٹ کیوں بھیجی گئی ہے اور اسی آدھار پر زلطانہ آدھیکاریوں اور جیولوجسٹ کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے اس پر جہاں چل رہی ہے اور جو کاروائی سمبب ہے کہ ہم جو ایک تو اس میں کہیں نہ کہیں جلا خان ادھیکاری اور جیولوجسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے خانان رباق کے اس کے علاوہ ایز ڈی ایم ان کی ریپورٹ جاتی ہے جلا ادھیکاری کے پاس ای ڈی ایم کے تھرو اور جلا ادھیکاری اس کے آدھار پر اس پر سمتلکن کی پرمیشن دیتے ہیں تو وہ ریپورٹ اس طرح کی کیوں بھیجی گئی پہلا پرشن تو ہمارا یہی تھا اسی آدھار پر ان کو ہم نے جلا خان ادھیکاری انترازٹی باغ دیوست کی موقع پر راجاجی ٹاکر ٹائگر ریزر پارک کے رام گنج رین کے اندرگد بلہ والا گاؤں میں باغ سنرکشن کو لے کر وچار گستی کا آیوجن کیا گیا ہے اور وہی اس آیوجن میں ون پنچائن سمیتھی کیا دیکھ شمنگل رو تھانا اور چھت پنچائن صدس راجیند تڑیال نے کہا کہ اتراخن میں باغو کی سنکھیا لگتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتراخن باغو کو لے کر بہت زیادہ جاگ روک ہے باغو کی دریشتی کو دیکھتے ہوئے یہ بہت اچھی پہل ہے بھارت سرکار کی باغ کیلئے کی سپیشل ایک دیوز بنایا گیا ہے اور ہم بھارت سرکار کا دھنیاوات کرنا چاہتے ہیں باغو کی پرتی ونجیزوں کی پرتی اتنا ایک دیوز دینا بہت اچھی بات ہے 29 جولائی جو آج ہے آج کے دن باغ دیوز ہے باغ دیوز کے اپلکس میں رائی ٹائگر رجورب میں سبھی لوگوں نے آج سنکلپ لیا ہے باغ کو بچانا ہے اور جو پراکرتک سنتورن ہمارے جو درتی کا ہے اس کو ان جیوز کی رکشہ کر کے بچایا جا سکتا ہے جو آج باغ دیوز کے روپ میں ہم سب لوگوں نے ادھر ورلڈ ہیپٹائٹس دی کی اپلکس میں دیرادون استطر میکس اسپتال میں ایک پریس کانفرنس کا آئیوجن کیا گیا ہے اور اس ایک پریس کانفرنس کے آئیوجن میں ان تمام مددوں کے لے کر چرچہ کی گئی جو ہیپٹائٹس کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں اور مہت پونڈ بھومی کا نبھا سکتے ہیں میڈیا کو سمبودت کرتے ہوئے ڈاکٹر مہینگ نے یہ بتایا ہے کہ ہیپٹائٹس لیور کی سوجن ہے ہیپٹائٹس وائرس کے پانچ مکھ پرکار ہوتے ہیں ہیپٹائٹس بی کے لیے ابھی بھاگی ٹی کا اپلپد ہے لیکن ہیپٹائٹس بی اور سی لیور پرکار روپان اور لیور کینسر کے پرمکھ کارن بھی بنتے ہیں پریس کانفرنس میں ابھی مکھے سندیج جو ہے وہ ہے کہ ہیپٹائٹس وائرس کے بارے میں آویرنس ہونا بہت ضروری ہے آویرنس not in sense of just symptoms کہ ہمارے کے symptoms جو ہیں وہ صرف بہت non-specific symptoms ہوتے ہیں اس کے جیسے کی باڈی میں کمزوری آنا تھکان رہنا ملیش رہنا اور جب تک ہمیں پتہ لگتا ہے ان بیرسز کے بارے میں تب تک وہ لیور ادھر آج سے چار دن تک راج میں کہیں کہیں بارش رک رک کر ہو سکتی ہے اور موسم ببھاگی کیند کے نردشک بکرم سنگھ کی انسار دیرادون نینیتال ٹیری پوڑی چمپابد اور باغیشور میں آج سومبار تک بھاری بارش ہو سکتی ہے اترہ کھنڈ کے اندر بادلو کے منرانے کے ساتھ ہی ورشہ کا سلسلہ لگتار جاری ہے اور آج سے چار دن تک راج میں کہیں کہیں بارش لگتار بنتی ہوئی نظر آ رہی بھاری بارش کی سنبھاونہ جتاتے ہوئے اورنج الیٹ کو جاری کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے دیرادون کی آپ تظویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر چار دن تک بھاری بارش کا انمان جو ہے وہ موسم بیبھاگ نے جاری کیا ہے یعنی کہ ایک بڑے پیوانے پر رک رک کر بارش لگتار ہو سکتی ہے سوم بار تک لگتار یہ بارش کی سنبھاونہ بنی ہوئی ہے اور اس کو لے کر یلو الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر بہت ضروری کام ہو تبھی گھر کے باہر نکلیں کیونکہ ایک بڑے پیوانے کی اوپر بارش اور مانسون بیبھاگ جو ہے وہ اب چیتاب نہیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگلے چار دن تک بڑے پیوانے پر بارش ہوتی نظر آئے گی اترکاشی چمولی پیتھار آگڑ باگے شور ہیں اور اسی طرح جو ہمارے فٹیل کے ایلوگ کے جردیشٹی کے جس میں کی دیرہ دھون پوڑی نینی تالے چمباؤت ہیں تو ان میں کل آپ دیکھیں کہ بارش سے بہت باری ورش کہیں کہیں پر دیکھنے پر ملے گی اور پورے پردیش ملکیس سے مدیم تو جاتر جو ہمیں بارش ہو رہے گی دیرہ دون یا کہیں پورے اترکھنڈ کے اندر اب وہ موسم بے بھاگ الرڈ میں آ چکا ہے اور لگتار نردیش دے رہا ہے کہ کہاں کہاں کتنے کتنے بڑے پیوانے پر بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ چار دن تک بھاری بارش کا انمان جو ہے وہ بتایا گیا ہے موسم بے بھاگ نے یہاں پر الرڈ بھی جاری کر دیا ہے اور سب تمام لوگوں کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ بہت ضروری کام ہو تب ہی گھر کے باہر نکلیں اندیتہ ایک بڑا جو بارش کا انمان ہے وہ اس وقت ہوتا نظر آ رہا ہے ادھر پر دیس سرکار نیتا جی سباچند بوس کے نام پر ایک آواسی بدھیالے بنانے کی لگتار کوشش کر رہی تھی اور وہ بننے جا رہا ہے اسی کی لاغت میں چار کروڑ تیس لاکھ روپے اس کی لاغت آگی چاری ڈاکٹر دھن سنگھ نے کہا ہے کہ اس آواسی بدھیالے میں سو گریب تبکے کے بچے اپنا پارٹ کرم کرتے ہوئے نظر آئیں گے انہوں نے کہا اس کے لیے بھومی کا چین بھی کیا جا چکا اور آواسی بدھیالے کا کام جلد ہی شروع بھی کر دیا جائے گا انہوں نے آگے کہا کہ اس آواسی بدھیالے کے بن جانے سے آس پاس کے چھتروں کے گریب اور نردھن بچوں کے آواسی بدھیالے میں پڑھنے کا ساکار ہوتا ہوا نظر آئے گا بھیرچند سنگھ نے کہا کہ گڑھوالی کے پیترے کے گاؤں میں نیتا جی سباچند بوس کے نام سے آواسی بدھیالے کا نرمان کروایا جا رہا ہے تاکہ گریب تبکہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھا سکے کامی ہو رہا ہے کہ بیرچندر سنگھ گڑھوالی جی جو ہماری دھٹی ہے پیٹس ہے وہاں پہ نیتا جی سباچندر بوس جی کے نام پہ ہمیں ایک سو بچوں کا آواسی بدھیالے بنا رہے ہیں جس میں سو گریب بچے پڑھیں گے اور اسی ہوسٹل میں ہو رہی گے ادھر تروین سنگھ راوت ہریدوار کے گروکول کانگلی یونیورسٹی کے بدھیالہ بیبھاگ میں پہنچے جہاں انہوں نے برکشا روپا اور یگے کاریکیرم میں حصہ لیا اس دوران انہوں نے اترکھنڈ ادھینیست سیوہ چین ووڈ گھوٹالے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ چین پرکریا میں گڑھوڑی سامنے آ چکی ہے جو نوکری کے لیے میند کرنے والے یوواؤں کے ساتھ نائنصافی ہوتی نظر آئی کچھ لوگ پیسے کے بل کیوں پر نوجوانوں کو نوکری کھا رہے اور اس لئے سرکار کو جاج چکرنی چاہیے اور چین آیوگ نے اسططو پر بھی وشار کھڑے کر دیے ساتھی ترون سنگھ راوز نے دوہزار چوبیس میں حریدوال لوگ سوہ سیٹ سے چناؤ لڑنے کے سوال پر یہ کہا کہ اس کا فیصلہ پارٹی کو کرنا ہے اور میں اس اس کمی کو دور کیا جا اچھا تو یہ ہے اور نہیں کیا جا سکتا تو بچوں کے ساتھ برانی ہونا چاہیے ایسے لوگ جو سوٹ کڑ سے پیسے کے بل پر ان کی نوکری لے لیتے ہیں ان کی نوکری کھا جاتے ہیں اگر دیشی باسا میں کہیں تو قدائے پی کچھ بخشا جائے گا جو گریب تبکی بچوں کے نوکری کھا جاتے ہیں یا کہیں کہ ان کی نوکری سپنا ہوتا ہے اس کو ساکار نہیں ہونے دیتے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر سخت کاروائی کی جانی چاہیے اور میں آسواشن دیتا ہوں کہ ان کے اوپر سخت کاروائی بھی کی بچے کو جنم دے دیا معاملہ دیر رات کا ہے جہاں پر محلہ اسپطال جا رہی پھر ستحا کی راستے میں ہی ڈیلیبری ہو گئی اور ڈیلیبری کے بعد محلہ کو زلہ محلہ اسپطال میں بھرتی کروائی گیا جہاں محلہ اور بچے دونوں سوست اور ٹھیک بتائے جا رہے ہیں بیار کے رہنے والے ایڈیبری تو نہیں محلہ کہ پورا ایڈیس کو نہیں بتا پائی محلہ کیوں اسے ساتھ کوئی ہے برثمان میں جیسے کوئی جان پیچان ملنے والا آئے گا ہم پورا ڈاٹا اگرٹا کریں تب بتا پائی ہوئی سرکار کام کر رہی اور بھارتی جنت پارٹی اب کانگریز کے نیتاؤں کو اپنا نشانہ بنا رہی اور جھوٹے آروب بھی ان کے ملنے رہا ہے تمام مددوں کو ادھر کھڈار کرتے آج ہمارے گیندر کی سرکار جو ہے وہ متھیا اور جرادھار لگا کر پانگریز کے ورش نیتاؤں کو آدھنی آسی سونیا گاندی جی کو آدھنی راہول گاندی کو پی بی جنی پتاریف کرنے کا کام کر رہی ہے تو تمام بشن بٹانے کے لئے خبر لکسر سے ہے جہاں پر لکسر کے حسین پر گرام پنچائے سے حیران کر دینے کے والا ایک معاملہ نکل سامنے آیا ہے جہاں ایک طرف تو گاؤں کے مکتابات کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نالے اور نالیوں کی صفائی کافی لمبے سمیں سے نہیں ہو پائی ہے تو دوسری طرف گاؤں میں بیبھاک کی دیوار پر بورڈ بنایا گیا آپ کو بتائیں جہاں صاف صفائی میں پچاس ہزار روپے کی لگت آئی ہے اور گرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ گاؤں میں مچھر لگتار پنپ رہے ہیں اور بیماریاں بڑھ رہے ہیں اور وہیں لگتار ایس ڈی ایم گوپال رام بنوال نے شکایت کے معاملے کے بعد کہا کہ کھنڈ وکاس عدی کاریوں کو جاج کرنے کے نردیش دے دیے گئے ہیں اگر غلط پائے جانے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے سے پیش 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 رکھ ساتھ پیش پیش ساتھ پیش پیش نہ تو کسی ناڑے کی سپائی ہوئی ہے اور جی ناڑی ہٹی پڑی ہے پوری ناڑا آئے بندے کے پاس میں اتنا برا حال ہو رہا کہ آپ اس کے پاس میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے صرف دکھاوے کے لیے انہوں نے بورڈ لگا دیا نہیں تو کوئی یہاں سپائی سپائی کچھ نہیں کروائی کسی نہیں کیا ہو رہی اور کیا نہیں ہو رہی صرف پیسے کا ممدر باتا ہے صرف پیسے کمانے ہیں انہوں نے اپنا بورڈ لگا دیا اپنا پیمٹ لے لیا ہوگا انہوں نے پبلک کو تو انہوں نے پاگل سمن رکھا اپنا کوئی آواز اٹھاؤ تو اس کے آواز ہونے کے لیے سمن میں پہلے بھی کہیں جائے گی سکایتیں آئے ہیں خند بکاز ادھکارے کو بیکتی قط روپ سے اس کی جانس کرنے کے نردیس دے گئے ہیں اور اس پرکار کی جو سکایتیں ہیں اس کی بھیجیوت جانس کی جائے گی یہ دی کسی گرام پرچیت بکاز ادھکاری جس کے نام بورگ آرڈر ہے برسات کے موسم میں جہاں ایک اور ندیاں اوفان پر بنی ہوئی ہیں تو وہیں آوازی چھترو میں آئے دن ساپو کا نکلنا بھی عام ہوتا ہوا نظر آ رہا چمپاوت کی ٹنکپور آوازی چھتر کے اندر آج کر آئے دن ساپ دیکھی جا رہا ہے اور ٹنکپور نیوازی بالادت شرما نے مکان میں ساپ دکھائی دینے سے ہڑکم مچایا ڈر کے کارن پریجر نے گھر سے باہر نکل گئے اور سوشنا پر ساپ کا ریکسیو کرنے پہنچے کیجر کوشل کشیب نے کہا کہ محنت کے بعد ساپ کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کا ریسکیو سفلتا پور بک کیا جا چکا ہے ڈر کے بلو میں پانی چلے آتا ہے تو جہاں بھی ساپ نگل لے ہیں جہاں بھی ٹرنکپور مہاوزی آتپا گاؤں مہوریا ہماری دو ٹی میں بنی ہوئے ہیں جو برابہ ان کو ریسکیو کر کے جنگل میں چھوڑ لیے ہیں اور جہاں بھی ہمیں خبر ملتی ہے ہم وہاں پہنچے ساپ پکڑ لیتے ہیں اپنی پوری پیٹھنی سے چکے ادھر زلیو کے اندر لگتار چرس کی جو عوید تذکری ہیں ان کے معاملے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کو لے کر علموڑا پولیس نے اس کو لے کر محیم بھی چلائی اس کے تحت پولیس سے کرمیوں کے دوارہ بھانگ کی فصل کو نشٹ کیا گیا ہے تاکہ نشے کے عوید کاروبار میں جو لپت لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کاروبار کی جا سکے اور اس فصل کو بھی خط کیا جا سکے جی انکارڈ کے تحت ہمارے جنپل میں نشاہ انگرون سکارکم چرائے جا رہا ہے اسی کرم نے آج ایس 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 کے کیمپس میں ایس ایس کے جو ہمارے دن سے بھی ہیں اور ساتھ ہی ایماری پولیس کرمی ہیں ان کو سمدد کیا گیا ساتھ ہی ان کے دوارہ تیمپس کے بھی کر جو بھانگ کے پودھیں ہیں ان کو نشٹ کرائے جا رہا ہے چمولی زلادکاری ہمانشو خرانہ نے گروبار کو نج ملحہ گونڈا اور پانا کے ساتھ ریڑالی موٹر مارک کا نرکشن کیا اور نرکشن میں تمام دلسہ اور نردیش دیتے ہوئے نظر انہوں نے موٹر مارک کا بھی نرکشن کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس دوران انہوں نے موٹر مارک پر کلوٹ پستا اور نالی نرمان کے ساتھ سنکرے موڑا کا سودندری کڑا اور بھو اسکلن چھیتر کا ٹیٹمنٹ دیکھا اور ساتھی پگنا میں رکنے ہوئے موٹر مانگو کو یاتیات کے لیے ترنت سوچارو کرنے کے دشا اور نردیش ادیکاریوں کو بھی دیئے زلہ ادیکاری نے یہ بتایا ہے کہ نظمولا گونڈا اور پانا کے ساتھ ایرانی موٹر مارکو پر رکے ہونے سے کئی گاؤں پر بھاوت ہو رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پی ایم جی ایس وائی کے ادشاسی ابھیانتاؤں کو مارک میں سودھار رکھتے ہوئے نیامت روپ سے جی سی بھی تینات کرنے کے دشا نردیش بھی دیئے ہیں ملک غٹی میں جو پانا ایرانی کریں گے سائی کا روڈ ہے اس جی سمیہ سمیہ پر شکایت پراہ بھی تھی جو کام ہے وہ دیمی گتی سے چل رہا ہے اور جو بیچ میں پل دو تین پل نرمان ہونے ہیں وہ ابھی کافی دیمی گتی سے ہو رہے ہیں تو اس کرم میں آج شنکون جو ہمارا یہ روڈ ہے اوز کنیکشن کیا گیا ہے تو جہاں جہاں پر ایسے سلپ ہے اور روڑ بند ہے آبدہ کے قارن تو اس کو ایک ہفتے میں کلیر کرنے کے لئے دریج دیتے ہیں آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر دیش بھر کے اندر امرت محصب کارکرم کو آئی جت کیے جا رہا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ حل دوانی میں بھی امرت محصب کا آج سے کارکرم شروع ہونے جا رہا اس کارکرم میں نمائش ملے کی مادھیم سے وکاس پردرشنی کا آئیوجن کیا جائے گا جس کو آکرشک اور منورجاتمک منانے کے لئے بھبت ایاریاں کی جا رہی ہیں ہندوستان میں آزادی کا 75 ورش کا امرت محصب منایا جا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ایک سنگ ساتھی ہونے کے لئے ہم نے بھی ایک آئیوجن کیا ہے پردرشنی کا اور ہم بھی یہاں پہ آزادی کا جو 75 ورش پورا ہوا ہے اس کا امرت محصب کا ہم نے اس کو روپ دینا چاہا ہے اور اسی کے لئے ہم نے یہاں پہ کماؤنی بچوں کے لئے جو حلدوانی کے لئے لوکل کے بچے ہیں جو سنگنگ ڈانسنگ ایکٹنگ کوریوگرافی جو بھی وہ کرتے ہیں تو ان کے لئے ہم یہاں پہ منچ پروائیڈ کر آئے سب سے پہلے تو میلا لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے دکاندار ہیں اپنی روجی روٹی اپنا کمالے اور اس سے الگ بات یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہمارے بچوں میں ان کو منچ نہیں ملتا ہم نے اس میلے میں منچ بلکل فری رکھا ہے خاص کر کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ پہ جو بھی بیٹیں اچھا پرفارم کریں گے ان کے لئے جھولے پہ خبر حلدوانی سے آ رہی ہے جہاں بن جیوہ کے ریسکیو آپریشن کے دوران حملے کے کئی بار کرمچاری گھائل ہو جاتے ہیں اور اگر کرتے سمیت اسکروک کے حملے کی گھٹناؤں سے اب بن کرمیو کو فورسٹ کٹ سرکشہ پردان کرے گی ہیوی میٹل سے بنی یہ کٹ اتنی مضبوط ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کے حملے کا اثر ہوتا ہوا نہیں پڑھ رہا اور ساتھی ہیوی میٹل ڈیٹیکٹ کے جنگلوں کو خطرناک چیزوں کے لیے بھی بنائی جائے گی جس سے جنگلوں میں تذکر کرنا آسان ہو سکے آپ کو بتائیں ترائی پوروی بن پر بخاگ میں ایک ایسی ہی کٹ کا ٹرائل کیا جا رہا ہے جو بن کرمیو کو اس کے دوران مہتپون طریقے سے سرکشہ پردان کرنے کے بارے میں بتائے گی اور جب وہ وہاں پر جائیں گے ریسکیو کرنے تو ان کی حفاظتی کرتی نظر آئے گی جو ہے مانو ونجیو کے جو پرکرن ہے اس میں بہت سارے جو جنگلی جیو ہیں ان کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے اور ٹائگر لیپرڈ آدھی کچھ ایسے جیو ہیں جن کے ریسکیو کے سمیں جو ہے کرمچاریوں کی بھی پوری سرکشہ جو ہے اس کا دھیان دیا جانا آتی آوشک ہے اسی کرم میں جو ہے ابھی ہم نے دو ریسکیو کٹس باڈی پروٹیکٹر جو ہے وہ کریک چلی فرال اس سے بلٹے میں تنہا ہی تائدن خبروں کے لیے آپ لگتار بنے رہے ہر خبر کے ساتھ